سرکہ استعمال کرنا سنت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ گھر سالن سے خالی نہیں جس میں سرکہ ہو اور شمال تیمیزی میں ہے وہ گھر کبھی محتاج نہیں ہوں گا جس میں سرکہ ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر والوں سے سالن طلب فرمایا حرص کی ہمارے پاس سرکے کسی وقت کچھ نہیں تو مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی طلب فرمایا اور اسے تنول فرمایا اور کیا فرمایا سرکا اچھا سالم ہے سرکا اچھا سالم ہے اس حدیث کی شرعہ میں مفتی احمد یارخان نیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا سرکا طبی روح سے یعنی میڈیکلی بہت مفید ہے سادہ ارزان غزائے یعنی سادہ بھی ہے اور سستی غزائے اور کتنی پیاری بات ہے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے عموماً سرکا کھایا ہے بعض لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بال خوبصورت ہوں میں آپ کو اس کا دوسخہ بتاتا ہوں آدھا چمچ کھانے کا سرکے کا لیں پانی کے ایک کپ میں ڈال لیں اس کا پھر وہ لیکویڈ بن جائے گا محلول بن جائے گا اب آپ بالوں پر اس کو ڈال لیں کچھ اسمیل سی آئے گی چند منٹوں کے لیے کچھ دیر کے بعد وہ اسمیل ختم ہو جائے گی ہچکیاں لگ جاتی ہیں بعض لوگوں کو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ایک چمچ سرکہ آپ لے لیں انشاءاللہ ہچکیاں ختم ہو جائیں گی شگر میں سرکے کا استعمال بہت مفید مانا گیا جو جدید تحقیق ہے اس کے مطابق خون میں جو گلوکوز کی مقدار ہے سرکہ اس کو درست کرتا ہے اور انسولین کی دریافت سے پہلے اس مرض کے لیے سرکہ استعمال کیا جاتا تھا بعض جدید طبی تجربات میں یہ پایا گیا کہ سرکے کا کھانے میں کچھ عرصہ مسلسل استعمال خون میں شگر کی مقدار کو تیس فیصد کم کر کے شگر کو بہتر کرتا ہے اور اس کا اثر بھی قائم رہتا ہے ہمارا جو نظام حضم ہیں ہم کھاتے ہیں اور میدے میں جاتا ہے اس میں بھی سرکے کا استعمال بہت مفید ہے کیونکہ جب سرکہ آدمی لے لیتا ہے تو اس کا استعمال اس احساس کو بڑھا دیتا ہے کہ اب بھوک نہیں تو پھر انسان کم کھاتا ہے تو نظام انہزام بہتر رہتا ہے